ہلو فرنڈز آپ کا سیف ٹیک میں ویلکم کہتے ہیں اور آج کیا ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے یو ایس بی پورٹ کے بارے میں جو ایل سی ڈی میں دیئے ہوتے ہیں آپ نے اکثر دیکھا ہے کہ سامسنگ کی ایچ پی کی ہو یا یہ ڈیل کی ایل سی ڈی ہو اس کے اندر یو ایس بی پورٹ دیئے ہوتے ہیں لیکن ہمیں ان کے یوز کے بارے میں نہیں معلوم ہوتا اور آج ہم انہیں کو یوز کرنے کا طریقہ سکھیں گے کہ ان کو آپ کس طرح یوز میں لے سکتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز مل سکیں تو چلیئے اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے یو ایس بی پورٹس جو ہیں یہ والے وہ کام نہیں کر رہے اس میں ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ ان کو کام نہیں لے سکتے ہیں اس سے پہلے آپ کو ضرورت ہوگی ایک اس کے بل کی اسے پرنٹر کے بل کہتے ہیں یہ آپ کو کسی کمپیوٹر شوپ پہ پچاس روپے کی مل جائے گی یا اچھی سے اچھی لیں گے تو آپ کو سو تک کی مل جائے گی آسانی کے ساتھ اس کے آپ یہ پورٹ دیکھ سکتے ہیں یہ والی پینج جو ہے اور یہ یو ایس بی والی ہے یہ والی سمپلی آپ نے یہ آپ نشان دیکھ سکتے ہیں سمپلی آپ نے اس والے نشان پر جو ہے لیکن آپ نے سمپل اس کے اندر اسے پوٹ کر دینا ہے اور پھر باقی جو یہ والا ہے اسے سمپلی کمپیوٹر جو ہے آپ کا اس کے یو ایس بی پورٹ میں لگانا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا پیسی جو ہے وہ اون ہوا پڑا ہے اب یہ ماؤس کی تار ہے یہ کی بورڈ کی وائر ہے اور باقی ساتھ اب جو آپ نے ایل سی ڈی پر لگائی ہوئی وائر ہے وہ یہاں سے آ جائے گی تو اسے کون سے بھی یو ایس بی پورٹ میں کنیکٹ کر دیجئے آپ اس کو پیچھے بھی لگا سکتے ہیں یا تو آپ اس کو اپنی پرنٹ جو یو ایس بی ہے کہیں بھی لگا سکتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے کنیکٹ کر لیا ہے اب ہم آپ کو ماؤس جو ہے وہ کنیکٹ کر دکھائیں گے ان پورٹ کے اندر اب یہ جو پورٹ ہیں اس کے اندر جیسے ہی ہم نے ماؤس کو لگایا تو ماؤس ہمارا جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہے ایک کرسر چل رہا ہے دیکھیں اب ہم یہ کام اور کر سکتے ہیں یہ کارڈ ریڈر ٹھیک ہے ہم آپ کو یہ بھی کنیکٹ کر دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جیسے ہوا ہے یہ بلنک شروع ہو گیا اور اس نے اٹھا دیا اب یہ دیکھیں اب میں نکالتا ہوں تو یہ غائب اور جب میں انزرٹ کرتا ہوں تو یہ آ گیا تو اس طرح آس کچھ بھی جو ہے یو ایسی کے طرح کنیکٹ کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں اگر میں نکال دیتا ہوں تو یہ ماؤس کا ہر صل غائب ہو جاتا ہے یہ دیکھیں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی موسیقی